وہ اتنا سادس آدمی تھا کہتا ہے کہ قربہ سے مراد آپ کے رشتدار ہیں یا میرے رشتدار ہیں یعنی میں اپنے رشتداروں سے محبت کروں گا تو اس سے آپ کا سلعہ دا ہو جائے گا یا مجھے آپ کے رشتداروں سے محبت کرنی ہوگی تو نبی کرنی شایف رمائی قرابتی تمہارے ذمہ داری یہ ہے کہ جب چاند بھی اگر چھپ جائے تو زہرہ کے ستارے سے تم ہدایت پانا اور زہرہ سے مراد حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ لہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ لہاں کے بارے میں اور اہل بیعت اکرام علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات بین کرنے کوش کریں گے ہمارے برادران یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف شیعہ حضرات وہ ہیں جو پنجتن پاک کو مانتے ہیں اور اہل بیعت کو مانتے ہیں اور بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں جبکہ اہل سنت علماء نے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اہل بیعت یا فضائل کو نقل کیا ہے بیان کیا ہے کیونکہ صرف علماء نے بیان نہیں کیا بلکہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اہل بیعت کا ذکر کیا ہے اشاء فرمایا کہ صرف اور صرف پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیعت سے رجز کو اور برائیوں کو دور کر دیا جائے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا جائے کہ جیسی آپ کی طہارت کا حق ہے جس سے شیعہ حضرات اسمت کا معنی لیتے ہیں کہ یہ افراد معصوم ہیں کہ جو قرآن کریم کے آیت کے مطابق پاک و پاکیزہ ہیں جیسا کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اے جناب مریم آپ کو پروردگار عالم نے پاک کر دیا ہے اور طاہر بنا دیا ہے اور آپ کو چن لیا ہے تو جب حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصومہ تھی تو اسی طریقے سے اہلِ بیتِ رسول البتہ اہلِ بیت سے مراد کون کون سے افراد ہیں اس کا ذکر بھی خطوران کریم نے کیا ہے جب آئے موبائل ہم اشارت ہوا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے نفس کو لے کر آؤ تو سبی مقاتب فکر اس حوالے سے متفق ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہستیاں پیغمبر کے بیٹے بن کر چلے ہیں وہ حسن و حسین تھے جو خواتین میں سے پیغمبر کی خاتون بن کر چلی ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ تھی اور جو نفس رسول کے مقام پر تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے تو قرآن کریم نے خود اہل بیت کا ذکر کیا ہے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے سورہ دہر ان کی شان میں ہے سورہ رحمان کی چن آیات ان کی شان میں ہے سورہ نور آئے نور ان کی شان میں ہے آئے بیوت ان کی شان میں ہے اور پھر آئے مودد ان کی شان میں آئے ولایت ان کی شان میں ہے حتی اہدین السراط المستقیم جو روزانہ ہم سب نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں کہ بروردگار ہمیں سراط مستقیم پر ثابت قدم فرما یا سراط مستقیم کی ہدایت فرما تو اس سے مراد کیا ہے خود علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے حاکم حسکانی نے شوائد تنزیل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا کہ انا کشمس وعلی انکل قمر کہ میری جو تعبیر ہے اور میری جو حیثیت ہے وہ سورج کی طرح ہیں جیسے سورج روشنی دیتا ہے نور دیتا ہے اسی طریقے سے میں بھی روشنی دینے والا ہوں ہدایت کرنے والا ہوں اور نور دینے والا ہوں اور علی کی مثال چان کی طرح ہیں کہ وہ بھی روشنی دیتے ہیں لیکن ان کے پاس جتنی روشنی ہے وہ نبی اکرم کی دیوئی ہے جس طریقے سے چاند کے پاس جتنی روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی دیوئی ہوتی ہے اور پھر نبی اکرم نے آگر شاہ فرمایا کہ اذا غابت الشمس جب سورج ڈوب جاتا ہے اور سورج پر پردہ آ جاتا ہے تو پھر چاند نمودار ہوتا ہے اور چاند اپنی نورانی پھیلاتا ہے اور چاند ہدایت کرتا ہے اور پھر آگے حدیث بڑھتی ہے اور جب کمر اور چاند غائب ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری منتی ہے احتدو بالزہرہ یا بعض روایات کے مطابق احتدو بالفرقدین بعض میں زہرہ کا ذکر پہلے ہے اور بعض میں فرقدین کا ذکر پہلے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب چاند بھی اگر چھپ جائے تو زہرہ کے ستارے سے تم ہدایت پانا اور زہرہ سے مراد حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ لہائیں اور بعض روایات کے اندر آیا کہ جب چاند چھپ جائے جو بہت نزدیک ہیں اور اس سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر بعض کتابوں کے اندر اور بھی روایت آگے بڑھتی ہے کہ اگر فرقدین بھی غائب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تمہیں جو بعد میں جو نجوم نظر آئیں گے آسمان پر اس سے ہدایت پانی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو فرقدین کے بعد ستارے ہیں وہ حسین کی اولاد ہیں اور وہ نو امام ہیں جو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیہ در پیہ تشریف لائیں گے اور ان سے پھر امت کو چاہیے کہ ہدایت حاصل کریں تو قرآن کریم میں جب اہل بیعت کا ذکر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل بیعت کے ذکر سے غافل رہے اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا کہ رسول نے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے قربہ کی محبت کی اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو نزحت المجالس یہ بھی اہل سنت طالب دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے عبد الرحمن شافعین نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک بدو عرب تھا وہ اسلام لے کر آیا مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ جاری کیا اور اس کے بعد جو تعلیمات پیغمبرکم سے حاصل کی تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا جو آپ ہمارے لئے زحمت اٹھا رہے ہیں اس کا ہم حدیہ دینا چاہتے ہیں آپ کو اس کا سلا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے سلا دیں آپ کو کیا چیز پسند ہے آپ کو کیا چیز چاہیے تو اس موقع پر نبی اکرم نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کہ میں تم سے عجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائی یہ کہ قربہ سے مودد اختیار کرو اچھا وہ اتنا سادہ سا آدمی تھا کہتا ہے کہ قربہ سے مراد آپ کے رشتدار ہیں یا میرے رشتدار ہیں یعنی میں اپنے رشتداروں سے محبت کروں گا برابطی میرے رشتدار اور میرے اہل بیس سے تم مودد اختیار کرو گے تو میرا عجر تم ادا کر دو گے اور اس نے کہا کہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کا سلا اس طریقے سے ملنا ہے تو میں ضرور آپ کے قربہ سے مودد اختیار کروں گا تو قربہ سے مودد اختیار کرنے کا حکم یہ قرآن کریم میں دیا ہے اس لیے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ جو بارہ امام ہیں وہ شیعوں کے ہیں جو پنجتن ہیں وہ شیعوں کے ہیں امام حسین امام ولی یہ شیعوں کے ایسی کوئی تفریق نہیں الحمدللہ کافی تبدیلی آ رہی ہے اور بہت سارے چہرے الحمدللہ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو فضائل اہل بید بھرپور طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور جن میں سے چند ایک نام جو سوشل میڈیا پر مشہور بھی ہیں مفتی فضل حمدر صاحب یا سلمان ندوی صاحب یا یاسین قادری صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بعض ایسے علماء اہل سنت بھی گزرے ہیں کہ جو سنی ہونے کے باوجود بارہ کے بارہ اماموں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے اوپر باقیدہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تو یہ کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں پر فضائل اہل بید سنے تو کہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے مکتب کا نہیں ہے اس لئے ہم اس کی بات نہیں سنیں گی اور اہل بید کے بارے میں جتنی بھی باتیں بین کر رہا ہے اس کو ہم کوئی دوسرے مقادر فکر ضعیف تصور کریں نہیں ایسی بات نہیں ہے سبھی انہیں اہل بید کا بڑا احترام کیا ہے اور بڑی عقیدت سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں ایک سر بات ہم مختصر آپ کی بین کریں گے ہمارے سامنے سعی بخاری کی ایک فیرس کھلی ہوئی ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ فیرس آئے گی دیکھیں کہ کتاب کا نام ہے سعی بخاری یہ اس کی ایک فیرس کا حصہ ہے اور اس فیرس کے حصے میں ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے کتاب اصحاب النبی اور اس باب کے بعد انہوں نے اصحاب نبی کے بارے میں باتیں بیان کرنا شروع کی ان کی فضائل کو بیان کرنا شروع کیا اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ زیادہ سی بات ہے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا باب فضل ابی بکر بعد النبی ہے نبی کے بعد جناب ابو بکر کے فضائل اس کے بعد آگے چلیں تو انہوں نے باب مناقب عمر ابن الخطاب بیان کیا ہے پھر باب مناقب عثمان بن عفان اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد باب علی ابن ابی طالب آتا ہے باب مناقب جعفر ابن ابی طالب آتا ہے اور یہ سسلہ آگے چلتا ہے اب آپ محسوس کیجئے گا اس چیز کو جب امام بخاری فیرست دے رہے ہیں اور فیرست سیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے ہر ایک صحابی کے نام کے آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہ یہ آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جناب عمر کے نام کے ساتھ بھی لکھا جناب عثمان کے نام کے ساتھ بھی لکھا حتی مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھا جبکہ باس علماء اہل سنت کرم اللہ وجہو الكریم بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے آگے پھر جناب جعفر تیار کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ اور یہی سسلہ آگے چلتے جلتے اگر ہم آ جائیں ازواج نبی تک بھی تو ان کے نام کے آگے بھی یہی طریقہ ہمیں امام بخاری کا نظر آتا ہے ہم ازواج نبی کے باپ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ازواج نبی کے باپ میں بھی حتی انہوں نے اسی روش کو استعمال کیا ہے یہ دیکھیں گا باب انہوں نے باندھا ہے باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہ تو جتنے مرد اصحاب تھے ان کے لئے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہتے رہے جتنے خواتین صحابیات ہیں ان کے لئے رضی اللہ عنہ کیا لفظ وہ استعمال کرتے رہے لیکن محسوس کیجئے گا کہ جب بات آئی ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں تو حضرت زہرہ کے بارے میں انہوں نے گرچہ اگر وہ چاہتے تو بہت آسانی سے رضی اللہ عنہ کے بات تمام کر سکتے تھے لیکن محسوس کیجئے گا کہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا کہتے ہیں باب منعقب فاطمہ علیہ السلام دیکھئے گا اس فیرس کو ملائزہ کیجئے گا باب منعقب فاطمہ علیہ السلام تو خود امام بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے جب ذکر آتا ہے تو ان کے اوپر درد و سلام ان کے لئے سلامتی ہو جس طریقے سے انہوں نے انبیاء کرام کے جب نام لیے ہیں تو ان کے نام کے آگے علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ السلام لکھا ہے یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے ہم صرف اہل سنت بھائیوں سے اتنی درخواست کریں گے کہ آپ اتنا ہی حضرت زہرہ کو مان لیجئے کہ جتنا آپ کے محتبر ترین عالم امام بخاری نے مانا ہے اور صرف وہ زبانی حد تک نہیں اپنی صحیح ترین کتاب کے اندر انہوں نے فیرز جمبان دی ہے تو حتی اس فیرز کے اندر بھی ان کو علیہ السلام کہہ کر مخاطب کیا ہے اور صرف اس کے اندر دو روایتیں وہ لے کر آئے ہیں ہم ایک اور کتاب سے بھی آپ کی خدمت روایت بین کرتے ہیں اور ایک اور چیز کو بھی بین کر نکوش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ برحال بعض بعد میں جو چھاپنے والے ہیں صحیح بخاری کا انہوں نے پھر علیہ السلام کا یہ کلمہ تبدیل کر دیا اور اس کو حصف کر کے رضی اللہ عنہ کا بھی کلمہ استعمال کیا ہے لیکن آپ کو پرانے نسخوں کے اندر حتی جو خود وہابی حضرات کی بھی ویب سائٹس ہیں مشہور ویب سائٹس ہیں جیسے شاملہ وغیرہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز مل جائے گی کہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ انہوں نے حضرت زہرہ سلام علیہ کا نام استعمال کیا ہے لیکن بعد میں پھر بعض افراد نے جا کر یہ تبدیلی کی ہے اور اس تبدیلی کا ثبوت ہمیں ایک ویب سائٹ پر نظر بھی آتا ہے اس ویب سائٹ کے حصے کوئی محسوس کیجئے گا دیکھئے کہ یہ بھی فیرستی ہے اور وہی فیرست جو ابھی آپ کو دکھائی گئی تھی لیکن یہاں پر ہم آپ کو مار کر کے بتا رہے ہیں جہاں پر ہمارا کرسل موجود ہے وہاں پر آپ دیکھئے گا باب و مناقب فاطمہ لکھا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر نام کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ عنہ کر کے لکھا ہے جس طریقے سے اس سے اوپر والے باب میں جو معاویہ کا نام لکھا اس میں بھی رضی اللہ عنہ نیچے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے جو نام ہے اس میں بھی رضی اللہ عنہ اور عائشہ کے نام کے آگے بھی رضی اللہ عنہ تو بعد میں جا کر لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ عقیدار وہ سوچ جو خود بزرگان کی تھی اس سوچ سے ہٹ کر اپنی ذہنیت کے مطابق چیزیں شامل کی گئی اور یہ بڑی خیانت کی گئی کیونکہ جس لکھنے والے نے جس نیت کے ساتھ وہ چیز لکھی ہے اگر ہم اسے تبدیل کر دیں تو بہرحال اس کے اندر خیانت ہے ہم چاہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کے بعد خود سلوات اگر نہیں لکھی قرآن کریم نے اگر آیت کے بعد یہ جملہ نہیں لکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم یہ کہیں کہ قرآن نے خود تو کہا ہے تو چلیں اس جملے کا ہم اپنی مرضی سے اضافہ کر دیتے ہیں نہیں ہے خیانت ہوگی قرآن کریم کے ساتھ کہ جو چیز پروردگار نے نازل کی ہے ہم اس کے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں اسی طریقے سے امام بخاری نے جس طریقے سے حضرت زہرہ کا نام لکھا تھا اگر اس کے اندر کسی نے اپنی مرضی سے تبدیلی کی ہے تو وہ امام بخاری کے ساتھ خیانت ہے خود مکتب کے ساتھ خیانت ہے اور اس وجہ سے شکوک و شباز زیادہ پیدا ہوتے ہیں ورنہ کاش وہ سارے اقدار کے جو بزرگان نے دی تھی چاہے وہ کسی بھی مکتب کیوں انہیں کے اقدار کو بھی زندہ رکھا جاتا تو شاید آج اتنی زیادہ مشکلات نہ ہوتی اب چلتے ہیں سی بخاری سے دو روایتیں جو خود امام بخاری نے لکھی ہے اس کو کتاب بخاری سے پڑھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ امام بخاری نے کیا لکھا تھا دیکھیں کہ چپٹر ہے امام بخاری یہ ہم آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دیں یہ ہے سی بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر 1698 اور اس کی پہلی روایت ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہرحال جو عقیدہ لکھنے والے کا ہے اور بعد میں بہرحال یہ چیز پرنٹ کی گئی ہے تو جس نے جس عقیدے کے ساتھ اس کو لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا وہ علیہ ہٹا دیا تو بہرحال ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تاکہ کتاب امانت کے ساتھ آپ کے تک پہنچ جائے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ فاطمت سیدت نسائی اہل الجنہ واقعی نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے اگر صرف جناب زہرہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ فاطمت من نسائی اہل الجنہ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہوتی کہ زندگی کے اندر ہی سیدہ کعنات کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہیں لیکن اس روایت کے مطابق اور اس طرح کی بہت ساری روایات تھیں مختلف تعبیرات کے ساتھ لیکن ہم چونکہ صحیح بخاری پیش کر رہے ہیں ان افراد کے لئے جن کے لئے کتاب معتبر ترین کتابی اور حجت ہے اس میں ربی اکرم نے اشاہ فرمایا فاطمت سیدت نسائی اہل الجنہ تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں فاطمہ زہرہ سیدہ ہیں ان کی ہیڈ ہیں فاطمہ زہرہ اور مجھے آپ بتائیے کیا جنت کے اندر کوئی رشتداریوں کی بنیاد پر منصب ملیں گے اور جنت کیا رشتداری اور تعلقات کی بنیاد پر ملے گی جس کے ساتھ قریبی تعلق بنے گا جنت میں اتنی بڑی پوسٹ پر ہوگا تو پھر اس اعتبار سے پیغمبر کے چچا کبھی ایک بڑا مقام ہونا چاہیے لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ابو لہب ترے ہاتھ ٹوٹ جاؤں اور ابو لہب کو جہنمی قرار دیا ہے تو پیغمبر کے چچا ہونے کے باوجود بھی نسبت کام نہیں آئے رشتداری کام نہیں آئے قرابداری کام نہیں آئے تعلقات کام نہیں آئے جہنمی قرار دی دیا قرآن کریم نے کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا کی رشتداریوں اور قرابداریوں سے نہیں ہوگا جنت کا فیصلہ ہوگا تو صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا اسی وجہ سے پھر سورہ تحریم کے اندر بھی ہمیں یہ آیات ملتی ہے عجیب آئے تھے کہ حضرت نو علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت لوت علیہ السلام کی زوجہ دونوں بڑے نبیوں کی زوجہ ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے خیانت کی تو کوئی رشتداری کام نہیں آئے گی ان دونوں کو حکم دی دیا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ تو جنت اور جہنم کے اندر دنیا کی رشتداری کا کام نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر پیغمبر فرما دیں کہ فاطمہ جنتی نہ صرف ہیں بلکہ جنتیوں کی سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کے اندر جتنے بھی جنت کے اندر خواتین پائے جاتی ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر ایمان بھی حضرت زہرہ کا ہے اور عمل صالح کے اندر بھی حضرت زہرہ کا کوئی ثانی نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی رشتداری کسی سے کیوں نہ ہوتی ہو لیکن حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ کے مقابلے میں کسی کا ایمان اور عمل صالح حیثیت نہیں رکھتا اس کے بعد آئیے ایک اور روایت آپ کی خمبین کرتے ہیں جو اسی کتاب سے موجود ہے پیغمبر نے بھی اشارہ فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے انہیں غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا محسوس کیجئے گا اس روایت کو میں درخواست کروں گا کہ یہ روایت بھی دکھائی جائے کہ پیغمبر نے اشارہ فرمایا ہمارا کرسل کو دیکھئے گا فاطمہ تبضعتم منی فمن اغضبہ اغضبنی کہ جس نے فاطمہ زہرہ کو غزبناک کیا اور ناراض کیا اس نے صرف فاطمہ کو ناراض نہیں کیا اس نے مجھے ناراض اور غزبناک کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فضائل سیدہ ہیں پھر دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے مصیبت دالی ہو اور تکلیف میں ابتلا کیا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو تو وہ کوئی معمولی کام نہیں کر دیا اگر ایک عام جنتی خاتون کے ساتھ بھی یہ تکلیف دے مرحلہ آیا ہوتا تب بھی اس کی باز پرس ہوتی اور اس سے سوالات ہوتے اور حساب کتاب لیا جاتا یہ جنت کی سردار خاتون جو تھی ان کے ساتھ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو بہرحال پھر اس کا حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کے بعد تفصیلات ہیں کہ جو کچھ حد تک امام بخاری نے بھی لکھی ہیں اور بعد میں آنے والے شارحین نے اس کے اوپر بہت زیادتی کی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ